بلکہ اس کام کے ساتھ ہمارا اصلاحی تعلق نہیں قائم ہوگا معلی اصلاح فرماتے تھے کہ یہ کام ولی گھر ہے خود ولی بنانے والا کام ہے اگر اس کام سے کامیابی کا تذکیع کا ہدایت کا ترقی کا یقین نہیں ہے تو اس کام کو ہلکہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا اس لئے میرے محترم دوستو عزیز اور حضر کو سب سے زیادہ ضرورت اس کام پر یقین اور بصیرت کی ہے تاکہ ہمیں اس کام پر استقامت ہو اگر کام سے یقین نہ ہوا تو کام کو ہلکہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا اور بے اثر سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا اس لئے کہ اس کی تاثیر کہ اس کام کی تاثیر اس کام کی قربانیوں کے پورا ہونے میں ہے اگر اس کام کی قربانیاں اور اس کام کی اس کام کے مطالبے نہیں پورے ہوئے تو اس کام کا اثر ظاہر نہیں ہوگا اس لئے میں نے محترم دوستوزرگو عزیزو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے اس کام پر بصیرت مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کام پر یقین اور بصیرت اتا فرماوے کیونکہ بصیرت کے بقدر استقامت ہوگی اور استقامت کے بقدر اللہ کی طرف سے قبولیت ہوگی تو چار باتیں ہمارے لئے ضروری ہیں مجھے چار باتیں ارز کرنی ہیں کام پر بصیرت آپس کی اجتماعیت اور جامعیت کہ ہم میں جامعیت کا مزاج ہو اور چوتھی چیز صفاد قبولیت کہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو صفاد سے قبول کروانا یہ چار چیزیں کام کرنے والم ہونی چاہیئیں کام پر بصیرت کام کرنے والم اجتماعیت ان کے مزاج بھی جامعیت اور صفاد قبولیت تو پہلی چیز یہ ہے اس لئے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے کام میں بصیرت پر ہوتے ہیں تو جو حالات رکاوٹیں قوم کی طرف سے اعراض نبیوں کی دعوت کو قبول نہ ہونا یہ تمام چیزیں جو پیش آتی ہیں یہ ان چیزوں میں ان رکاوٹوں کے باوجود اپنا کام پورا کرتے ہیں اس لئے کہ انہیں یقین ہوتا ہے اپنے کام سے اپنی کامیابی کا اس لئے بہر محترم دو سبزرگو اس کام پر استقامت کا راز یہ ہے کہ ہم اس کام کو اپنی ذات کے لئے کریں دعوت کو سمجھ کر چلیں کہ دعوت کی کیا تاثیر ہے اور دعوت کیوں دی جاتی ہے اور یہ دعوت کس کے لئے ہے دیکھو دعوت دائی کی اپنی ذات کے لئے ہے ہمارے اندر کبھی دوسروں کی اصلاح کا جذبہ اپنی ذات کو نہ بھلا دے کہ دوسروں کی اصلاح کا جذبہ ہمارے اپنی ذات کی طرف سے بے فکر کر دے کہ اصل میں دعوت دائی کی اپنی ذات کے لئے ہے اصل میں دعوت اے بھائی کیا ہو سنو دعوت دائی کی اپنی ذات کے لئے ہے ہم سماتے تھے کہ اس کام کو اپنی ذات کے لئے کرو جو اپنی ذات کے لئے کرے گا وہ صالح بنے گا جو صالح بنے گا اللہ رب العزت اس سے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے اس لئے بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ اصل اپنی ذات کے لئے ہے اس کام میں ہم افتدہ میں اپنی ذات کے لئے کرتے تھے جب کرنا آ گیا تو پھر ہمیں اس کام میں دوسروں کے تقاضیوں نے چلایا اس خیال نے ہمیں اپنی ذات کو بھولا دیا کہ ہماری نقل و حرکت ہماری محنت یہ تو ہماری اپنی ذات کے لئے ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہو کہ یہ کام تربیت اور تذکیہ کے لئے کافی ہے اگر خدا نہ کرے یہ یقین نہ پیدا ہوا اندر تو پھر ہمارا تعلق اس کام سے اصلاحی نہیں رہے گا گویا ایک محنت ایک نقل و حرکت اور جو دعوت ہے روح اس عملی ڈھانچے کی محلی آسا فرماتے تھے کہ یہ تو عملی ڈھانچہ ہے اس کی روح دعوت ہے اس کی روح دعوت ہے سارا ڈھانچہ ہے دعوت یعنی محنت کا بھی عبادات کا بھی یہ پورا ڈھانچہ ہے اس میں جو روح پڑے گی وہ دعوت سے پڑے گی اس میں جو روح پڑے گی وہ دعوت سے دعوت اس کی روح ہے ورنہ محنت کہ محنت ایک جسم ہے اس جسم کی ساری افادیت اس کی نقل و حرکت اس کی ساری منفعات اس کی روح کے ساتھ ہے اس لئے ہمیں اس پر یقین ہونے چاہیے قرآن نے قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ انسانیت خسارے سے نکل نہیں سکتی دعوت کے بغیر یہ قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے کہ انسانیت خسارے سے نہیں نکل سکتی دعوت کے بغیر خسارے سے وہ لوگ بچیں گے اور نجات وہ پاویں گے جن میں چار باتیں پیدا ہو جامیں ایمان آمال صالحہ دوسروں کو ایمان آمال صالحہ پر آمادہ کرنا ایمان آمال صالحہ اپنے اندر پیدا ہونا اور دوسروں کو ایمان آمال صالحہ پر آمادہ کرنا تواصی بالحق تواصی بالصبر دوسروں کو بھلائے کا حکم کرنا یا برائی سے روکنا یا ایمان اور عمل کی دعوت دینا یہ بھی ایمان آمال صالحہ کی طرح نجات کے لئے شرط ہیں لما نے لکھا ہے کہ یہ چار اسباب ہیں نجات کے ایمان آمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر ان چار میں سے اگر ایک بھی کم ہوا تو اسباب نجات مکمل نہیں ہوں گے اس لئے کام کرنے والوں کو اس کام پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ امت خسارے سے نکل نہیں سکی دعوت کے بغیر دوسری بات یہ ہے کہ تمام نبیوں کے زمانوں میں یہ بات نظر آئی ہے کہ جب نبی گئے دعوت گئی دین گیا نبی آئے دعوت آئی دین آیا گویا ہر زمانے میں دین دعوت تر موقوف رہا ہر زمانے میں دین دعوت تر موقوف رہا یہ ہر زمانے کی کارگذاری ہے کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا نبی گئے دعوت گئی دین گیا آج بھی یہی بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنی ردت ہے اور جتنی بدعت ہے اور جتنے منکرات ہیں اور جتنی غفلت ہے کہ امت کے اس سے نکلنے کا اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے دعوت کے میرے محترم دوست بزرگو یہ بات ہم اس لئے ارز کر رہے کہ اب طریقہ کار غالب آ رہا ہے اور دعوت اس کی حقیقت اس کی ضرورت اس پر یقین اس میں ضعف پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر ضعف پیدا ہو رہا ہے کہ کام کرنے والوں کو اس کام پر یقین کی ضرورت ہے تاکہ یقین کے بقدر استقامت ہو کہ یقین کے بقدر استقامت ہو پھر استقامت کے بقدر اس کام کے تقاضے پورے ہوں اس لئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس کام پر یہ یقین ہو دوسری میرے بزرگو دوستو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت ہو استقامت کیسے کہتے ہیں جو کہیں کہ استقامت قلوب کے جماع ہونے کو کہتے ہیں اجسام کے جماع ہونے کو بھیڑ کہتے ہیں اجسام کے جماع ہونے کو بھیڑ کہتے ہیں اور قلوب کے جماع ہونے کو استماعیت کہتے ہیں اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں باجماعت تو کہا جائے گا کہ جماعت ہے جماعت ہو رہی ہے ایک امیر ہو اس کے ساتھ جماعت ہو تو یہ جماعت کے علاوے گی کیونکہ یہ اتاعت پر ہے مختدی امام کی اتاعت پر ہے مختدی امام کی اتاعت پر ہے اور جماعت امیر کی اتاعت پر ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جماعت ہے اگر اجتماعیت قلوب نہیں ہے تو بھیڑ ہے میرے محصرم دوستو اس اجتماعیت کے اسباب ہیں اسباب ہیں تو قرآن نے اجتماعیت کے لئے چار اسباب بتلائے ہیں قرآن نے اجتماعیت کے لئے چار اسباب بتائے ہیں کہ پہلا سبب اجتماعیت کا یہ ہے کہ کام کرنے والوں کی طبیعتوں میں نرمی ہو یہ پہلا سبب اجتماعیت کا اس لئے کہ اس کام کے جتنے اصول ہیں وہ قوانین نہیں ہیں شدت اس لئے بیدہ ہوتی ہے کہ ہم کام کے اصول کو قانون سمجھتے ہیں کہ یہ قانون پاس ہوا ہے یہ قانون تے ہوا ہے اس لئے عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اصول قانون نہیں ہے یہ اصول ہیں اصول کس کے لئے ہوتے ہیں کہ اصول ہوتے ہیں اطاعت کرنے والے کے لئے اور قوانین ہوتے ہیں نافرمان کے لئے قوانین کس کے لئے ہیں نافرمان کہ بات نہ ماننے والے کے لئے قانون اور اطاعت کرنے والے کے لئے اصول اس لئے حکومت کے قانون ہوتے ہیں اور نبوت کے اصول ہوتے ہیں نبوت کے اصول دعوت کے اصول اور حکومت کے قانون جو قانون یہ خلاف کرتا ہے اس کی پکڑ ہوتی ہے ہمارے یہاں بے اصولی کرنے والوں کی پکڑ نہیں ہے کہ ان کی پکڑ کرو کیوں کہ بے اصولی کی ہے کہ ہماراں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے سارے اصول اصول ہیں جو اطاعت کے لئے ہیں اور اطاعت کہ اطاعت تو ترغیب سے ہوتی ہے اطاعت کیوں سے ہوتی ہے ترغیب سے کہ ان کو ترغیب دی جاوے صحیح کام کی بس اس سے زیادہ کسی کو حق نہیں ہے اس لئے کہ دعائی کے ذمہ ہے تذکیر ذکر فَإِنَّ ذِكْرَاتَنْ فَعِ الْمُؤْمِنِينَ کہ ان کو یاد دی رہا صحیح بات کہ دعائی کے لئے کہ دعائی کے ذمہ تذکیر ہے کہ یہ یاد دی رہا اصول کیا ہے بس اس لئے میرے محترم دوستو بذرگو اس کام کے جتنے اصول ہیں وہ اصول ہیں قوانین نہیں ہیں کیونکہ قانون میں پکڑ ہوتی ہے اس لئے ہمارے یہاں اصول کا مذاکرہ ہے بے اصولی پر مواخضہ نہیں ہے پکڑ نہیں ہے بے اصولی پر ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے اس لئے کہ اس کام کے کرنے والے انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں کہ انسانیوں سے بے اصولیہ ہوں گی کہ انسان ہیں کہ انسان خطاؤں کا خمیر ہے کلگم خطاؤن حدیث میں آیا ہے کہ تم سب کے سب خطاکار ہو خطا سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے چھوٹی بڑی مختلف ہیں مگر سب کے سب خطاکار ہو سب کے سب سب کے سب خطاکار کیونکہ ہیں کہ دوسروں کی بے اصولی آدمی جب دیکھتا ہے جب اس کی نظر اپنے محاسن پر اور اپنی خوبیاں پر ہوتی ہے اپنے محاسن اپنی خوبیاں کہ اس کی نظر ضرور دوسرے گرہ پر جاوے گی اور جب اپنی کمزوریاں دیکھتا رہے گا اس کی نظر کبھی کسی کے بے اصولی پر کسی کے بدنوانی پر کسی کے عیب پر نہیں جاوے گی اس لیے کہ جو بات اس کو کسی کے اندر نظر آتی اس چیز کو اس نے اپنے اندر پہلے دیکھ لیا تو اس میں غم اور فکر اپنی ذات کا پیدا ہو گیا غم اور فکر اپنی ذات کا پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی میاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے اندر سے روتے ہوئے نکلے قصد لمبا ہے وہاں سے روتے ہوئے نکلے یہ رونے کی وجہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس گناہ پر رو رہے تھے کہ تُو نے گھر میں گھس کر اس کا عیب کیوں تلاش کیا اس پر رو رہے تھے اس پر نہیں رو رہے تھے کہ میری رہایہ شراب پی رہی ہے بلکہ رونا اس پر تھا کہ عمر اللہ نے اگر تیرا یہ گناہ معاف نہ کیا تو تُو یہ تیری معاقم کرے کہ اپنے گناہ پر رو رہے تھے اس لیے میرے بحث رہاں دوستو بذرگو اجتماعیت کا یہ پہلا سبب ہے کہ اجتماعیت کا یہ پہلا سبب ہے کہ بے اصولی کرنے والوں کی ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی عدالت نہیں ہے کہ ان کی شکایت کرو بلکل نہیں کہ ہمارے ہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے ہمارے یہاں تو سبر کا خانہ ہے سبر شکایت نہیں ہے کہ بے اصولی کرنے والے کی شکایت کی جاوے اس کا ہمارے یہاں کوئی خانہ نہیں ہے بلکہ جب ساتھیوں سے بے اصولیہ ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہے کہ نبی کو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ نبی جی جو کام کے ساتھ بے اصولی کریں آپ ان کے لئے استغفار کریں آپ ان کے لئے استغفار کریں اس لئے کہ استغفار یہ تو خود تربیت کا ذریعہ ہے کہ سب سے بڑی تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے کہ اپنے بے اصولی کرنے والے ساتھی کو اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ تو تربیت کرنے والا ہے انبیاء کی اور صحابہ کی اس کی بھی تربیت کر دے ہماری بھی تربیت کر دے یہ ہے راستہ اس لئے نبی کو حکم ملا اس کا کہ نبی جی آپ ان کے لئے استغفار کیجئے تو ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے ایک صاحب نے محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی کی بارے میں بات کی زہر سے لے کر اثر تک پورا وقت لیا ساری باتیں صحیح حضرت نے یہ کیا اس نے یہ کیا تو حضرت نے ساری سنی زہر سے اثر تک جب اثر کی نماز کے لئے اٹھے تو حضرت نے فرمایا اس شکایت کرنے والے سے کہ بھائی میں برا ہوں اگر میں اچھا ہوتا تو میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے جیسا میں ہوں ایسے میرے ساتھی ہیں ساری بات اس کے صحیح دیں ساری باتیں صحیح فرمایا کہ میں برا ہوں میں اچھا ہوتا تو میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے یہ بات فرمای تو شکایت کرنے والے نے آئندہ شکایت کی ضعبہ کر لی کہ یہاں شکایت کرنے کی انجائش نہیں ہے اس لئے کہ میرے محکرم دوستو ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس کوئی میرے کسی ساتھی کی شکایت نہ لے کر آوے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہو اس لئے کہ ساتھیوں سے کام لینے کے لئے ساتھیوں پر اعتماد بھی ضروری ہے شکایتیں اعتماد ختم کر دیتی ہیں شکایتیں اعتماد ختم کر دیتی ہیں کہ جب اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر یہ ساتھی ضائع ہو جائے گا اس لئے کہ کام تو اعتماد سے لیا جائے گا کام لیا جائے گا اعتماد سے کہ جن پر اعتماد ہوگا ان سے کام لیا جائے گا کہ جب اعتماد نہیں ہوگا تو اعتماد کے بغیر تو دکان کے ملازم سے کام نہیں لے سکتے اتنا بڑا دین کا کام جس کو اللہ نے امانت کہا ہے کہ دین امانت ہے دین کے محنت امانت ہے یہ کام بغیر اعتماد کی کیسے ہو سکتا ہے اس لئے میں بہترم دوستو بزرگو ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ نبی جی جو عذیت یہ آپ کو دیں تو آپ اس پر صبر کیجئے اور درگوزر کیجئے اور جو بے اصولی یہ کام کے ساتھ کریں آپ ان کے لئے استغفار کیجئے اجتماعیت کے یہ دو اسباب ہیں کہ ایک طبیعت کے اندر نرمی کا ہونا طبیعتوں کا نرم ہونا اور دوسری بات یہ ہے کہ طبیعتوں کے اندر درگزر کرنا ہو کہ ان کو معاف کر دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات پڑھا کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سخت عذیت کے باوجود اس کے بدلے میں احسان کیا اور درگزر کر دیا اس لئے بار بار ارز کرتے ہیں کہ حیاتو صحابہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارا مزاج اس کام کی کرنے کے ساتھ دعیانہ بنے دعیانہ مزاج چاہیے دعیانہ مزاج یہ صحابہ کا مزاج ہے اور نبیوں کا مزاج دعیانہ ہوتا ہے ورنہ ہم اس کام کو تاجرانہ مزاج سے کریں گے یا حاکمانہ مزاج سے کریں گے حاکمان کا ایک مزاج ہے تاجر کا ایک مزاج ہے کہ اس کام میں تو دعیانہ مزاج چاہیے یہ کام کسی مزاج سے نہیں چلے گا نہ حاکمانہ مزاج سے نہ تاجرانہ مزاج سے نہ سیاست کی مزاج سے اس لئے کہ یہ کام اخلاص کا ہے اور مخلص کا ذہن بہت سادہ ہوتا ہے کہ سارے کام بنے لئے اخلاص پر ہے اور مخلص کہ مخلص تو سادہ ذہن ہوتا ہے چالاکیاں اور ہوشیاریاں وہ نہیں جانتا مخلص کہ سادہ ہوتا ہے بے وقب نہیں ہوتا اس لئے میرے محترم دوستو بزرگو اس کام کی جو بنیاد ہیں وہ کیونکہ اخلاص پر ہے اس لئے کہ سادہ ذہن سے چلے گا اور نبی کے اسلوب سے چلے گا نبی کے مزاج سے کہ اس کام میں نبی کا مزاج یہ ہے کہ جو آپ کو عذیت دیں آپ درگزر کریں اور جو بے حصول یہ کام کے ساتھ کریں کہ آپ ان کے لئے دعا کریں استغفاد کریں یہ دو اسباب بتایا ہیں استعمالیت کے ایک نظمی کا ہونا ایک درگزر کا ہونا اور تیسرا سبب ان کے لئے دعا اور استغفاد اور چوتھا سبب اجتماعیت کا کہ چوتھا سب اجتماعیت کا وہ مشورہ ہے وہ کیا ہے مشورہ اللہ نے اس مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا ہے مشورے کو بیان کیا قرآن میں نماز کے ساتھ کہ یہاں مشورے کو بیان کیا نماز کے ساتھ کہ جو اہمیت نماز پر جمع ہونے کی ہے وہ اہمیت مشورے کے لئے جمع ہونے کی ہے جو اہمیت کہ امت عبادت میں جمع ہوگی نماز پر اور مشورے میں اور دعوت میں جمع ہوگی مشورے پر یہ اس کے اہمیت کے لئے کافی ہے کہ یہاں اس آیت میں زکاة کا حج کا روزے کا کسی فریضے کا تذکرہ نہیں ہے نماز اور نماز کے ساتھ مشورہ کہ اس سے یہ بتلایا کہ نماز کی جو اہمیت ہے جمع ہونے کے اعتبار سے وہ اہمیت مشورے کی ہے کہ مشورہ نماز کی طرح اجتماعی عمل ہے مشورہ نماز کی طرح اجتماعی عمل ہے کہ تم اس مشورے کو اجتماعی بناو کہ کیسے اجتماعی مناؤیں کہ مشورے کو دو اعتبار سے اجتماعی بناو ایک تیسے اعتبار سے کہ اپنے تقاضے دبا دبا کر مشورے میں جمع ہو اس لیے کہ جو آدمی اپنے کسی تقاضے کو دبا کر مشورے میں آیا ہے اس نے مشورے کا مجاہدہ کیا ہے اللہ رب العزت مشورے کے امور اس کے دل پر کھول دیں گے اس کی قربانی کی وجہ سے معلی ایسا فرماتے تھے کہ اللہ نے محنت پر راستے نہیں بلکہ بہت سے راستے کھولنے کا وعدہ کیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا حَدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا کہ سُبُلْ جَمَالَ آئے کہ ہم سارے راستے ان پر کھول دیں گے کہ سُبُلْ جَمَالَ آئے ایک راستہ نہیں سارے راستے کھول دیں گے ان پر اس لیے میرے بہترم دوستو بذرگو جو قربانی دے کر آوے گا مشورے کے لیے اس پر مشورے کے امور اللہ کی طرف سے الہام ہوں گے کہ اللہ بتلاویں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے ورنہ ساتھیوں کے مشورے میں جھگڑنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے مشورے کے پیچھے قربانی نہیں ہے ان کے مشورے کے پیچھے قربانی نہیں ہے اور اب تو اور مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ مشورہ ساتھیوں سے موبائل پر کر لیتے ہیں اپنے ماحول میں اپنی دکان پہ ہیں اپنے گھر میں ہیں اپنے دفتر پر ہیں کہ کام کرنے والے ساتھی ہیں مگر دفتر میں ہیں تو وہیں ذرہ کہ جس کام کے لیے تمہیں قربانی نہیں دی اللہ تجھ پر اس کام کی حقیقت کو کیسے کھول دیں کہ اللہ تجھ پر یہ کام گھر سے کھول دیں کہ جس کے لیے جلوے قربانی نہیں دی اس لیے میرے محترم دوستو مذرگو مشورے کے لیے اپنے تقاضوں کو دبا کر اس مشورے کو استماعی بنانا اس لیے کہ صحابہ کرام کی محنت میں یہ چیز ملتی ہے کہ جب ان پر کوئی تقاضہ آیا تو ان استقاضے سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اللہ نے استقاضے کے پورا ہونے کا صحیح راستوں پر کھول دیا صحیح راستوں پر کھول دیا نماز کے لیے جمع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا آزان آنے سے پہلے لوگوں گوہ لوگوں برگشت کیا جاتے تھے نماز کے لیے کہ آجا بھئی نماز کے لیے تو جو پہلے آ جاتا بعد آجا کے انظار کرتا سب کے آنے کے بعد نماز کھڑی ہوتی ایک ایک کو گھر جا کر بھلایا جاتا بلال ابی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چکر لگاتے گلیوں میں نماز کے لیے کہ نماز 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 تو سب نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو صحابہ کرام نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے میں دشواری ہے تو کیا کریں تو صحابہ کرام نے آپ کے سامنے اس زمانے کے آلات پیش کی ہے جس سے اعلان کی اجازہ دا کہ ڈھول بجا میں یا سارنگی بجا میں جس کے اعلان سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈھول بجانا یہ تو یہود کا طریقہ ہے سارنگی بجانا نصارہ کا طریقہ ہے آنکھ جلا کر جمع کرنا مجوس کا طریقہ ہے یہیں استعمال نہیں کریں گے تمام چیزوں سے آپ نے روک دیا سارنگی بجانا